عمر ایوب کے بعد شبلی فراز جوڈیشل کمیشن کے رکنیا سے مستعفی قائد حصف اختلاف شبلی فراز نے اسطیفہ شیئرمنٹ سینٹ کو ارسال کر دیا اسطیفہ دالتوں میں پیشیوں کے باعث دیا شبلی فراز نے اپنی جگہ بیریسٹر علی زفر کو نامزد کر دیا تفصیلات جان لیں گے فاہیم اختر سے فاہیم بتائیے دیکھیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ سید شبلی فراز انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رکنیا سے اسطیفہ دے دیا ہے اور اس سے پہلے جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب انہوں نے بھی اسطیفہ دیا تھا بانی پی ٹائی کی جانب سے یہ ہدایات بھی دی گئی تھی اور یہ اپنے اسطیفے میں بھی انہوں نے وجوہات لکھی ہیں کہ ان کے اوپر متعدد مقدمات بڑھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کی جو کاروائی میں ہیں وہ شرکت کرنے سے کاثر ہیں اور اس کی جو میننگ فل مانی خیز جو اس میں کام ہے یا انپورٹ ہے وہ نہیں دے سکتے اس لیے اپنی جگہ کے اوپر شبلی فراز نے بریسٹر علی زفر کو نامزد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چیئرمنٹ سائنٹ چل دیس سوالے سے سید جو بریسٹر علی زفر ہے ان کی نامزدگی کے حوالے سے اکرامات کریں گے تو یہ دونوں جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیٹرز ہیں قومی اسمبلی اور سائنٹ کے اب مصطافی ہو چکے ہیں اس اہم فورم سے بریسٹر گوھر علی خان اور بریسٹر علی زفر کو نامزد کیا گیا ہے حضیف اہیم شکریہ آپ کا